اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکو کروڑو درود و سلام ہو کمری والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکو کروڑو درود و سلام ہو آل بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہی ہوں وہ سہری اور افتاری بناتے ہوئے اگر آپ سہری افتاری کے وقت میں اگر آپ تین مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیتے ہیں یہ عورتوں کے لیے خاص ہے اگر عورتیں جیسے کہ سہری افتاری بناتے ہوئے یہ کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ ان کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا اس کے علاوہ مرد حضرات پر اگر تین مرتبہ پڑھتے ہیں پھر کھانے پر پھونک لیتے ہیں سہری افتاری پر پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بے پناہ فائدے حاصل ہوں گے وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی سہری اور افتاری کے چند فضائل آپ سے حدیث مبارکہ کے روح سے ذکر کرنا چاہوں گی تو آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے یہ تمام حدیث مبارکہ بخاری مسلم ترمیزین عیسائی ابن ماجہ ابوداوش دبرانی کبیر اور ابن ماجہ سے ہیں انشاءاللہ آپ نے غور اور توجہ سے اس کو سننا ہے اللہ تعالی آپ پر مہربان ہوں اللہ تعالی آپ کو سہری اور افتاری کی برکتیں جو ہے وہ نصیب فرمای اور اس کو لوٹنے والا بنائیں ویڈیو ذکر کروں گی اس سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور مزید اپٹیرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے سہری جو ہے اس کی بڑی زیادہ فضیلت حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سہری کھاؤ کہ سہری کھانے میں برکت ہے عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق جو ہے وہ سہری کا لقمہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزوں میں برکت ہے جماعت سرید اور سہری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر درود بھیشتے ہیں نسائی بالاسناد حسن ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سہری تناول فرما رہے تھے ارشاد فرمایا یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے تم اسے نہ چھوڑنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کل کی کل برکت ہے اسے نہ چھوڑنا اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے کیونکہ سہری کھانے والے پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخصوں پر کھانے میں انشاءاللہ حساب نہیں ہوگا جبکہ حلال کھایا ہو روزے دار سہری کھانے والا اور سرحد پر گھوڑا باننے والا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے افطار میں جلدی کرنا سہری میں تاخیر کرنا اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا حتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ میرے بندے میں مجھے سب سے پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے حتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نسارہ تاخیر کرتے ہیں حسلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت نکل کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کریں تو خجور یا چھوارے سے افطار کرتا ہے تو وہ برکت ہے اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے حد انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر خجوروں سے روزہ افطار فرماتے خجوریں نہ ہوتی تو چند خوشک خجوریں لے کر اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو جو ہے وہ پانی لیتے ابو دعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے جب سہری ہو تو سہری کی دعا افطار ہو تو افطار کی دعا لازمی پڑھیں پھر اس کے بعد جو آپ کو عمل ہے انشاءاللہ وہ ذکر کرتی ہوں وہ آپ نے لازمی کر لینا انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے تو آپ نے یہ دعا جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے فرمائے جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ افطاری کرتا ہے سہری کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اس شخص کے لئے استغفار کرتے ہیں حسلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لئے استغفار کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں بھی اس کے لئے استغفار کرتے ہیں ایک روایت میں ہے جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے جو روزے دار کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوث سے پانی پلائیں گے اور جنت میں داخل ہونے تک وہ شخص پیاسا نہ رہے گا اگر کوئی سہری کرتے ہوئے یا افتاری کرتے ہوئے ان کلمات کو تین مرتبہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے بڑا ہی برکت کے حوالے سے رسک کے حوالے سے ہر بیماری سے شفا کے حوالے سے اگر آپ کے گھر میں رسکی تنگی ہے تنگ دستی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو تو اس کے حوالے سے بھی بڑا افتاری ہے اگر آپ سہری یا افتاری کرتے ہوئے صرف اور صرف تین مرتبہ ان کلمات کو پڑتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین ان اس سے فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ یقین سے یہ عمل کریں گے یہ وظیفہ ویسے تو خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے کیونکہ وہ سہری اور افتاری کا احتمام کرتی ہیں تو اگر وہ بورچی خانے میں جانے سے پہلے یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بڑی بے پناہ برکت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو ہر قسم کی آفاظ سے محفوظ رکھیں گے ان کے گھر میں کبھی بھی رزقی تنگی نہیں ہوگی اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کو نمازے گا جب بھی آپ کچن میں جائیں یا آپ سہری کرنے کے لیے یا افتاری کرنے کے لیے آپ دسترخان پر بیٹھیں مرد حضرات ہیں تو وہ بھی تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت سورہ قریش پڑھیں لِالَا فِي قریش اِلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَائِ وَالصَّعِف اس کو تین مرتبہ آپ نے پوری سورہ قریش کو پڑھنا ہے پھر ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ اللہی لَا يَذُرُّ مَعْ اسمِ شَيُّم فِي لَرْدِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے یہ دعا پڑھ کر آپ نے عورت جیسے سہری بناتے ہوئے کرئے تو پورے کچن پر پھونک لے گی اور اگر آپ سہری افتاری کھاتے ہوئے کر رہے ہیں تو آپ اپنے کھانے پر پھونک کر دم کر کے آپ بکھائیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی ہر طرح کی بیماری سے آپ کے گھر کو پورے جو بھی وہ کھانا کھائے گا اس کو محفوظ فرمائیں گے حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کھانے میں زہر بھی ہو تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی اس برکت اس کی عمل کی برکت سے آپ کے پورے جسم سے بیماریوں کو ختم فرماتے ہیں اور اگر کچن میں کھڑی ہو کر عورت نے عمل کیا ہے کام کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں کبھی بھی رسک کی جو ہے وہ تنگ نہیں ہوگی کبھی بھی رسک ختم نہیں ہوگا اللہ تعالی آپ نے غیبی خزانوں سے آپ کو عطا فرمائیں گے یہ عمل جو ہے وہ آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے اور جیسے وظیفہ بتایا گیا ہے ویسے ہی اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا بہت ہی ایفیکٹیو عمل ہے بہت ہی ایتھینٹک عمل ہے اگر آپ یہ کرتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں بڑی ہی شفا ہے یہ سورہ جو برکت کے حوالے سے بڑی جانی مانی ہے بڑی اس کی برکات جو ہیں وہ اہل علم جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں بڑی رحمتیں ہیں سورہ قریش کو شفا والی صورت بھی کہا جاتا ہے اس کو برکت کی صورہ بھی کہا جاتا ہے تو اگر آپ اس طرح سے عمل کرتی ہیں اور یا مرد حضرات ہیں وہ کھانے پر یا سہری افتاری پر دم کر کے کھاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے بے پناہ فائدے حاصل ہوں گے اللہ تعالی پر مہربان ہوں گے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی سہری اور افتاری جو ہے یہ آپ کو بڑا ہی ایک پیارا عمل ہے اس کے حدیث و مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سہری کرنا افتاری کرنا یہ خود میں ایک بڑی برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کل کی کل برکت ہے تو اگر آپ اس میں چند عمال شامل کر لیتے ہیں جن کا تعلق قرآن کریم سے ہے حدیث و مبارکہ سے ہے تو آپ کو اس کا اور بھی زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے تو آپ نے ضروری سمل کو کرنا ہے چھوٹی سی صورہ ہے لئے اللہ فی قرش زبانی آتی ہے زبانی پڑھنے نہیں آتی تو دیکھ کے پڑھ لیں پڑھ کے پورے کچن پر آپ دم کر لیں اپنے کھانے پر دم کر لیں اور پھر جو ہے وہ کھانا آپ سرف کریں انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا آپ کی گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسے کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ